اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی اور مرکم باک مائی چینل کیسے ہیں آپ سب مبید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھر میں خوش آباد ہوں گے میری دعائیں کہ لپاک آپ سب کو خوش رکھیں ہستا بستا مسکرات رکھیں آمین سمم آمین یہاں بھی شیئر کروں گے بہت ہی ڈیلیشیس ان کوئی کھلو ریسی پی تو سب سے پہلے میں نے بٹر لے لیا تھا کیونکہ میں پاس دیسی گھی نہیں اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہو تو آپ دیسی گھی یوز کیجئے جو میرے پاس ہوجی ہے وہ تقریباً 200 گرام سی اور یہ ایک کپ تھا اور اتنا ہی آپ کو گھی لینا ہوتا ہے ہلوے میں جو میٹھے بنتے ان کا میئرمنٹ کچھ ایسے ہوتا ہے تو میں نے فل ون کپ تو نہیں لیا تھا بیٹر جو لیا تھا تقریباً 150 گرام کیونکہ بہت زیادہ جب ہو جاتا ہے بیٹر تو اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ لگتا ہے پکنے کے بعد اس وجہ سے اگر آپ کو زیادہ پسند ہو تو آپ سیم کونٹیٹی رکھ سکتے ہیں اس کی میں اچھے سے بھنائی کر لوں گے ابھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارا بٹر دیکھ رہا ہے کیونکہ یہ جو سوجی ہے اس کو میں نے ملک میں سوک کر کے رکھا ہوا تھا اور بارہ عربی عرب کو سب نے دعا کیلئے کچھ نے کچھ بنایا تھا حالانکہ سعودی عرب میں اتنا کچھ نہیں ہوتا ہے بھر بھی انسان کی دل میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ چلے ہم بھی دعا کروا لیں گے اس وجہ سے ورنہ پاکستان میں تو دشنے عید ملادوں بھی بہت جو شو خروش سے منایا جاتا ہے میں نے بھی بس ٹی وی میں دیکھا تھا یا پھر لوگوں کے ویڈیوز میں دیکھ لیتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جو یہاں پر رہتے ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا کہ یہاں پر کوئی بھی سیلیبریشن یا ایسا کچھ نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کے گھر کوئی کچھ بھیجتا ہے اس وجہ سے بس اپنے گھر میں ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے یہاں پر اس کی اچھے سے بھنائی کر لیں گے دیکھیں اچھے سے بھنائی کرنے کے بعد جب اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہوا ہے اس کا کلر یہاں پر زیادہ چینج نہیں ہوتا آپ کو بہت زیادہ بھنائی کرنے پڑتی ہے مجھے تھے قریباً 1 آور لگا تھا اس علوہ کو بنانے کے لیے تو خیر اتنا کوئیک نہیں ہے یہ بہت مزیدار بنتا ہے یہ میں کھڑی ہلوے کی طرح ہی ہوتا ہے اور مجھے اس طرح کا ہلوہ جانس ہے جسے ملک میں سوکیا جاتا ہے سوژی کو زیادہ پسند ہے تو دوسرا ہوتا ہے بھنائی کر کے پانی ڈالنے والا وہ بہت ایزی بن جاتا ہے میرا موڈ تھا کہ میں آج یہ ہلوہ بناوں تو اس کے بعد یہاں بھی نیکس ٹیپ ہے اس میں شیگر ایڈ کرنا ہے میں نے یہ پین لیا تھا اگر آپ نون سٹک لیں گے تو وہ سٹک نہیں ہوگا بس یہ سٹیل کا تھا اس میں بھی سیم کونٹیٹی کی جاتی ہے اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہو تو میں نے سیم کونٹیٹی نہیں ایڈ کی تھی تقریبا ایک اب سوژی ہی تو میں نے اس کا تیسرا حصہ ڈالی تھی بہت زیادہ شیگر ایڈ نہیں کی تھی کیونکہ پھر کھانے میں مشکل ہو جاتی اور میں ٹرائے کرتی کہ بہت زیادہ حلوانہ بنے بھر بھی زیادہ ہوئی گیا تھا سوژی میرے پاس رکھی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ چلیں اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں بہت پھر بھی ختم کا ہوتی ہیں چیزیں نورمال لائف میں آپ کو بتائے کہ اتنے زیادہ میٹھے نہیں بنتے ویسے بھی میرے گھر میں سوئیاں کھیر اور رس ملائی وغیرہ زیادہ شوق سے کھا جاتے ہیں ہلوے کی نسبت ہلوہ مجھے تو بہت پسند ہے بہت گھر میں باقی سب کو اتنے زیادہ پسند نہیں ہے بہت تھوڑا تھوڑا پھر بھی سب نے کھا لیا تھا کیونکہ دعا کیلئے بنایا گیا تھا اس وجہ سے یہاں پہ اس کی پھر کسے اچھے سے بھنائے کر لیں گے ہم اور دیکھیں یہاں پہ اس کا جو آئل ہے وہ اچھے سپریٹ ہو گیا ہے تھوڑ چھوڑا سے بابل جی بننا شروع ہو چکے ہیں یہ آئل نہیں ہے سوری یہ بیٹر ہے اور مجھے ہلوے وغیرہ دیسی کی میں بنانا زیادہ اچھے لگتے ہیں میں پس اویلیبل نہیں تھا کیونکہ یہاں پہ اتنا یوز نہیں ہوتا ہے دیسی کی ادھر وائز میں فارم کا لے کے آتی ہوں تو اس سے بھی کافی اچھا ریزلٹ آتا ہے دیکھیں بہت زیادہ ہلوہ جو ان سے جو سوجی ہے وہ سرفیس پہ سٹیک ہو چکی ہے کیونکہ یہ جو میں نون سے لیا تھے بہتر میری سیسٹر نے بلکہ تو ان کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے بہتر کیا ہے کہ کام سے لانا ہوتا تو چل جاتا ہے یہاں بھی ڈرائی فوٹ جو بھی آپ کو پسند ہیں ہاں پیٹ کر سکتے ہیں میں نے بادام ڈالیا تھا اور ناریل ڈالیا تھا باقی کے ساتھ ڈرائی فوٹ اویلیبل تھے بہت زیادہ بھی اچھے نہیں لگتے ہیں تو یہ تھا ہمارا مزدہ سا ہلوہ آپ بھی ٹرائے کیجئے گا نیکسٹ جو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خلیس کا ایک پارک تھا بہت ہی خوبصورت تھا نیٹ این کلین تھا تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں جب ہم ویکسینیشن کے لئے بچوں کے لئے تو خیر تھوڑی سی رائے ہیں بڑ بڑوں کے لئے بہت ہی زبردست پارک کیونکہ یہاں پہ کافی سارے ایکسرسائز مشینیں ہیں میں نے بولا تھا اپنے بھائیوں کو کہ آپ سب مشین پہ جائیں اور میں ساتھ میں ویڈیوز بناوں گی ویسے کافی نیٹ اینڈ کلین تھا یہاں پہ جون سے موسٹلی پارک ہوتے ہیں وہاں پہ اتنی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے اور اس میں پبلک کی ہی غلطی ہوتی ہے کیونکہ لوگ کافی کے وہیں پہ پھینک دیتے ہیں کچھا اور بینز میں نہیں پھینک دے بھر بھی کافی خوبصورت اور ساف ستھا پارک لگا تھا مجھے یہ دے ٹائم ہے یہاں پہ تقریباً آفٹرنون ٹائم تھا روڑ ہائی کا ٹائم تھا تو ہوا چل رہی تھی موسم تھوڑا سا اچھا تھا اور خلیس میں اور کافی پیاری سی چھوٹی سی سی سیٹی ہے خلیس بہت یہ کہ اس میں جو گھر تھے وہ بھی بہت پیاری تھے آپ سراؤننگ میں دیکھ سکتے ہیں اور پارک کو وہ اچھا سی سی ریکوریٹ کیا ہوا ہے انہوں نے فلاورز کے ساتھ بھی اور سیٹنگ ایڈیا بھی ان کا کافی زیادہ ہے اور میں ایکسرسائز میشینز دیکھ کے بہت در امپریس ہوئی تھی کہ خاش کہ ہمارا گھر یہاں پہ پاس ہوتا ہے اور ہم لوگ بھی یہاں پہ آکے فائدہ لے رہے تھے ایکسرسائز میشین کا میرے بھائی بھی بہت انجوائی کر رہے تھے بچوں کو یہ تھا کہ ہم اس پارک میں جائیں گے بچوں کو کچھ کھیلنے کے لیے کچھ خاص نہیں تھا بس ایک دو چیزیں ہی تھی بچوں کو کیا ہوتا ہے وہ بس ایسی پارک میں گھوم کے بھی خوش ہو لیتے ہیں باقی جو آئیریا ہے وہ کافی سنسان سا ہے یہاں پہ زیادہ لوگ اس وقت نہیں تھے کیونکہ ٹائمنگ ہی ایسی تھی اور بچوں نے بہت انجوائی کیا تھا اب تب تو ہم نے ماس پہنے ہوئے تھے سیفٹی ضروری ہے اب بس دعا کیجئے کہ پورا جو ہے لوگ ڈاؤن وہ کھل جائے فلائٹس اوپن ہو جائیں کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو چل پاکستان میں ہیں یہاں پہ نہیں آسکے کیونکہ انہوں نے ویکسیریشن نہیں کروای تھی یہاں سے ان میں میرے ایک چاچو بھی شامل ہیں بس اب کے لیے دعا کیجئے گا اور دوسرا وزیٹرز ویزا اور نمرا کے ویزا بھی اوپن ہو جائیں تاکہ جن کے فیاملیز آنا چاہتی ہیں وہ آسکے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو اس لوگ ڈاؤن کے ویعے سے مجبور تھے بہت سے جو بخصان میں فسکے رہے گئے ہیں تو ہم بس دعا کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے بھائی ساری مشینز پہ جا کے انجوائی کر رہے تھے اور ایکسپور کر رہے تھے سارے پارک کو تو مجھے اچھا لگ رہا تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں کیونکہ میں نے کچھ ویڈیوز میں ایسے پارک دیکھی ہیں یورپ کنٹریز میں بھی ایسے پارک ہوتے ہیں جہاں پہ بہت سارے ایکسرسائز مشین ہوتی ہیں تو یہ ہماری ہلتھ کے لیے بہت ایک پوزیٹیو چیز ہے کیونکہ جائد سی بات ہے ایسی جوگوں پہ آپ کو مشینز مل جاتی ہیں ایک تو بچے خیل لیتے ہیں اور بڑے ایکسرسائز کر لیتے ہیں تو مزہ بھی اور ہیلتھ بھی تو یہاں پہ میرے دونوں بھائی ہیں وہ ٹرائے کر رہے تھے ایکسرسائز کر لیتے ہیں اور میں نے انہیں خود کہا تھا کہ آپ تھوڑی ہر ایکسرسائز کرو اور وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ کاش کی جو ہمارے گھر کے پاس پارک ہے نا وہاں پہ بھی ایسا ہو جائے ایسے ارنجمنٹس کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ایسی ہو جائے کہ گھر میں آپ کتنی مشین رکھ سکتے ہیں جہاں تک جیم کی بات ہے تو وہاں کی میمبرشپ آپ کو لینی پڑتی ہے اور جو صحیح کہ اگر آپ جوب کرتے ہیں بچے ہیں فیملی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو ٹائم دینا سپیشلی پنڈیمک کے ڈیورنگ تو بہت سے لوگوں نے ویٹ گین کی تھا بہت سے لوگوں نے ویٹ خوز بھی کیا تھا یہاں بھی بچے جھولے سے پہلے ڈر رہے تھے بات میں انہوں نے بہت انجوائے کیا بہت خوش ہو رہے تھے کیونکہ دھوڑی سی دھوپ بھی آ گئی تھی تو ہم نے سوچا کہ چلیں آپ جلدی سے ہم گھر کی طرف چلتے ہیں بچے تھے کہ ابھی ان کو نہیں جانا تھا پہلے وہ اس والے سوئنگ سے بہت ڈر رہے تھے تو پھر ان کے بابا نے ساتھ میں بیٹھ کے انہیں بولا تھا کہ نہیں آپ ڈروں مات اب نہیں گیر ہو گے تو پھر وہ خوش ہو گئے تھے تو بچوں کی خوشی کے لیم یہاں پہ آ گئے تھے کیونکہ ویسے تو میں نے نورملی ہم لوگوں کو یہ لگا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑی بہت خراب ہو جائے تو ہم لوگ ان کو لے کے نہیں گئے تھے یہاں پہ ہر سارے فریش فروٹ سی اور یہ سٹرابریز جو سب کی فیوریٹ ہیں سٹرابریز میں نے لنچ بکس میں ڈال رہی کیونکہ ویسے تو فروٹ سالیڈ بن جاتا ہے بہت بازہ فروٹ سالیڈ بھی نہیں کھا جاتا تو میں نے کہا میں بھی نہیں بھنی اپنے لیے ٹیفن میں ڈال لوں گی تاکہ نیکس جو میں آرام سے آفیس میں کھا سکھوں کیونکہ جب آپ کو ہلکا فیور ہوتا ہے تب بھی آپ کو کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا اور ایسے بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی بھی چیز دل نہیں کر رہا تو فروٹ بیسٹ اوپشن ہیلتھ بھی اور ساتھ میں بینیفیٹس بھی آپ کو مل جاتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھائی تھی میں اچھے سے ان کو سروبریز کو واش کر ریا تھا اور سروبریز میرے گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں کھاتا ہے شوق سے کیونکہ تھوڑی کھٹی ہوتی ہیں بعض دفع کچھ زیادہ بھی کھٹی ہوتی ہیں بچے بھی نہیں کھاتے ہیں کوئی بھی تھوڑی سی بھی کھٹی چیز ہوتی ہے تو میرے بچے بھی نہیں کھاتے ہیں تو اس لیے یہ سب چیزیں مجھے ہی ختم کرنی پڑتی ہے تو یہ جو سروبریز سی اتنی ساری یہ مجھے ختم کرنے میں تقریباً کافی ٹائم لگ گیا تھا ون ویک لگ گیا تھا اور ایک دفع ہم نے ملکشیک بنا لگیا تھا تاکہ یہ جلدی سے ختم ہو جائیں یہ جو خلیب آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیکس ٹیک کا ہے یہاں پہ ہم نے چھوڑی سی دعوت کی تھی ہماری فیملی میمبر سے مکہ سے آئے تھے تو ان کے لیے تھوڑا بہت کھانا بنایا تھا کیونکہ صرف دو گیسٹ اور دو گیسٹ کے لیے آپ خود سوچیں کہ آپ کتن ہی تمام کر سکتے ہیں اور ان میں سے جو آنٹی تھی میری ان کو میرے کا پرابل میں بہت زیادہ کچھ بھی نہیں کھاتی ہیں پلاو بنایا تھا چکن سکی فائی میتھے میرا سمال آئی تو ٹو ٹائپس سالڈ تھا ایک چومر سالڈ تھا اور دوسرا میں نے جو چٹنی بنا لی تھی جو ریڈ چٹنی یہاں پہ کبسہ وغیرہ کے ساتھ یا پلاو کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اور یہ ہم سب کا فیوریٹ اوون مرہ پلاو ہے تو میرا آج کا بلوگ یہ ہی پینٹ ہوتا ہوں امید کیوں کہ آپ کو اچھا لگا ہو اگر اچھا لگا ہو تو پلیز ڈانٹ فرگیٹ ٹو لائک شویر کمیٹ سبسکراب ٹو می چانل تھنکی سو مچ پر ووچنگ ملتے ہیں بہل جائے تیس نیکس لوگ میں تب تک کیلئے مجھے منی فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہم سب کیلئے دعا کیجئے گا کہ اللہ سب کیلئے آسانیا کرے اللہ حافظ